اب کچھ بات کریں گے محرم الحرام کے حوالے سے شہر کی سیکیورٹی ہائیلٹ کر دی گئی ہے داخلی اور خارجی راستوں پر اضافی نفری کو تینات کر دیا گیا شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ سخت کر دی گئی ہے راوی ٹول پلازا میں موجود ہیں ہمارے نمائندہ سرپراز خان جی سرپراز بتائیے گا سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں جی بالکل محرم الحرام کے موقع پر شہر کی سیکیورٹی کو ہائیلٹ کر دیا گیا ہے ڈی اے جی آپریشن سی سی پی لاہور کی ہدایت کے مطابق اضافی نفری کو یہاں پہ تینات کیا گیا ہے شہر کے جتنے بھی داخلی خارجی راستے ہیں یہاں پہ اضافی نفری کو پولیس کی تینات کیا گیا ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سنائپرز کو بھی تینات کیا گیا ہے یہ ہمارے ساتھ مجود ہیں ان چارج اس وقت ان کے ساتھ بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کتنی اضافی نفری کو تینات کیا گیا ہے اور محرم الحرام کے موقع پر کیا فول پروف سیکیورٹی آپ پروائیڈ کر رہے ہیں سر ہمارے ڈی اے جی صاحب اپریشن اور ایس پی مجاد صاحب نے محرم الحرام کی ڈیوٹی کے وجہ سے ادھر اضافی ڈیوٹی جو وہ انسیڈ پہ اور آوٹسائیڈ پہ تینات کر دی ہے اور ہم سکوٹی دیشت گردی کی وجہ سے تقریبا ہر گاڑی کو چیک کر کے گزرنے دے رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج جو ہے وہ اضافی نفری کو بھی تینات کیا گیا دوسری جانت یہ ایک لیپ ٹاپ ہے اس سے آپ گاڑیوں کا کیا چیک کرتے ہیں نمبر اس سے پتا چل جاتا ہے کہ گاڑی کیا چوری کی ہے یا کس طرح کی ہے یا کہ اس میں کوئی واردہ تو نہیں ہوئی اس کا کیا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لیپ ٹاپ یہاں پہ رکھ کے ایک جوان جو ہے وہ بقائدہ طور پر چیک کرتا ہے سر لیپ ٹاپ پہ جو سواری ہیں ہم گاڑیوں سے نیچے اطارتے ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ لے کر ان کا آئی ڈی کارڈ چیک کیا جاتا ہے کسی کا آئی ڈی کارڈ بلاگ ہوتا ہے یا جس کا کوئی دشت گردی میں نام شامل ہے واج لسٹ میں نام شامل ہے اس کا پتا چل جاتا ہے وہ ہم پھر اس کو تھانا والا کار جو فردر کاروی بنتی ہے ہم وہ کروا دیتے ہیں اور گاڑیوں کے مطلق ہمارے پاس ایک موبائل ہے انڈرائڈ موبائل ہے اس سے ہم گاڑییں چیک کرتے ہیں ان سے چوری والی گاڑی فیک نمبر والی گاڑی اس کا پتا چل جاتا ہے پھر اس کے خلاف ہم کاروی کرواتے ہیں تھانا میں سے جی جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی کو ہائلٹ کر دیا گیا ہے محارم الہرام کے موقع پر شکری آپ کا اثر فراز خان